اسلام علیکم میں نے جاوید اکبال اوان ریسنٹلی میں نے موبائل فرنچائز کمپنی کے لئے ایک سوفیر بنایا ہے جس میں بسیکلی پہلے میں بتا دوں کہ موبائل فرنچائز کمپنی جس نے سوفیر بنایا ہے اوان کممینکیشن کے نام سے ہے یہ کراچی میں ان کی برانچز ہیں پانچ برانچز ہے کراچی میں ان کی جس کے اندر یہ اپلیکیشن چل رہی ہے پہلے میں نے ٹیٹا بیسٹ رکھا ہوا ہے ان کی سرور سے اور ساتھ میں کلاوڈ میں بھی جا رہا ہے اور پانچ برانچز میں جو ہے اس میں کام ہو رہے ہیں تو اس کے فیچر میں درست دل دل کروں گا آپ کے ساتھ اس اپلیکیشن میں تاکہ آپ اس طرح کی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہوں تو اس میں کیا کے فیچر ہوتے ہیں کیا کے کولمز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو خود بنانا چاہتے ہیں تو آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کوئی ہلپ چاہیے ہو تو آپ مجھ سے ہلپ کے لیے رابطہ بھی کر سکتے ہیں پہلے میں عوام کمیونکیشن کے بارے بتا دوں عوام کمیونکیشن ایک موبائل فرنچائز کمپنی ہے ان کا جو کام ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ موبائل کے ڈسٹریبیٹر ہے ایک طرح کے کہ یہ ہول سیلرز کو بھی موبائل سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کیش پہ بھی جو ہے اپنا جنگی فرنچائز آفیس میں آتا ہے سیل کرتے ہیں اور ساصلیصہ کریڈٹ پہ بھی دیتے ہیں اور اسٹالومیٹ پہ بھی دیتے ہیں ان کا جو بیسنس اینڈل اسو سپلی کر رہے ہیں ہول míٹ ہوتا ہے آہ کیش پہ دیں تو کچھ اور ریٹ ہوتا ہے اسی طرح انکی سے م Millrule مونسے دیتے ہیں تو ریٹ ڈیفرینڈ ہوتا ہے اوہ Guru نہ پہ آیا تو سارے چیزیں اس کے اندر مینج کی گئی ہے ایک میک drum لڈجر ایک آنٹ سیکشن پورا بنایا ہے آہ کیا یک اس کی جو لیندین ہے جسے اگر ہلسلر کو سامان دیتے ہیں یا ڈیلر سے ڈیرکلی کمپنی سے یہ مال لیتے ہیں موبائل لیتے ہیں تو اس میں جو کچھ پیمٹ دے رہے گئی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ جنرل لیجر بنایا ہے جس کے اندر ڈی اوپنی ڈی کلوزنگ اور ڈیبٹ اور کریڈٹ اور بینک ٹرانزیکشن وگرہ سب چیز اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ میں جو ہے اگر ہلسلر پیسے دیتے جا رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے مینج کیا ہے اور وہ بھی جنرل لیجر کے اوپر جو ہے ان کے پاس جو ہے ان کا ڈیٹا آ جائے گا اور ساتھ میں اس کے لیے وگرہ بنائی ہے جس میں ہلسلر کے لیے الگ لیجر بنائے اور جنرل لیجر ایک کومن سب کے لیے بنایا ہے اور اس میں جو ہے وہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو یہ ساتھ سے میں ڈیسکرس کروں گا ان میں ٹی بھی ہے سیلز بھی ہے اور اس کے لیے انسٹالمنٹ کا بھی طریقے کا ہے پہ جسٹالمنٹ میں جو ڈیوز رہ جاتے ہیں جن کے جو ڈیسکرس کروں گا موبائل دیا ہے اور اگر تین انسٹالمنٹ پہ دیا ہے تو تین انسٹالمنٹ بھی اگر اس نے انسٹالمنٹ پہ نہیں کیا تو ان کے پاس سمری آ جائے اور اچھا میسیجز بھی رکھے میں کہ یہاں سے ڈیریکلی میکسی چلا جائے گا جیسے اس کی جس اس کی ڈیو اڈیو میں دیو ہوگی جنہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہے تو ان کو ڈیریکلی میسیج بھی چلا جائے گا میسیج کے لیے جو ہے ہم نے گیٹوے میں نے یوز کیا اس کے اندار ٹیلی نور کا تو ڈیریکلی اس کے ذریعے سے جو اپنا جو ہے وہ میسیج بھی چلے جائیں گے ان کے پاس جن کی جن کی پیار ڈیوز ہوں گے اور جنہوں نے پی کر دیا اس کا ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا تو کمپلیٹ یہ ایک انمینٹرینٹ سیلز کے اپلیکیشن ہے اور چوکہ یہ موبائل کے لیے تو سمبل بات ہے موبائل میں ای ایم ای 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 نمبر ہوتا ہے جبکہ آپ سب کو بتائے کہ جو باقی جو پروڈکس ہوتی ہیں ہمارے پاس جنرل سور وغیرہ میں ایڈی کے سٹور وغیرہ پہ اس پہ بارکوڈ ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو وہی بارکوڈ یCK آئی کو سرچ کرتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا موبائل کے ای ای ایم ای نمر کو بھی سرچ کرتا ہے تو میں پیسٹوک بھ ینٹ کر کر دیفعوں گا اور ساتھ میں قشيز سکیز سکر دیفعوں گا۔ patience میں اس کا روز بھی بنایا ہے تو اگر حلا میں ہے تو عید کر سکتا ہے کہ میں سے میرا ہوتی چیز سکاتا ہوتا ہے اس کا اپمارے پاس کیشس ہو گیا ہوگا ہے لیجر وغیرہ دیکھ سکتا ہے باقی کے سجل نہیں کر سکتا què تو یہ ساری چیزیں الگ لئے رول بھی بنی ہوئی ہے تو میں ایڈمن کی ایڈی سے لاغ ان ہو رہا ہوں انٹریز میں ڈمی میں نے کچھ کی ہے اور ابھی بھی آپ کے ساتھ میں ڈمی انٹریز کروں گا تو اگر ایڈمن کے لئے میں ڈمی اکاؤنٹ بنائے ہوئے میں اس سے لاغ ان ہو جاتا ہوں آمان کممینکیشن کے یہ لوگو ہے آمان کممینکیشن کے اپنا ایک لوگو ہے اور بیسکلی جو آتھراز ڈیلر ہول سیلرز ہیں یہ کراچی کے اور پانچ ان کی برانچے سے ہیں اور جس کے اوپر پانچوں برانچوں میں اپریشن چل رہی ہے ساتھ میں ڈیٹا ان کے اپنے سرور میں بھی جا رہا ہے ہر برانچ کے اندر سرور بھی بڑا اور ساتھ میں کلاوڈ پہ بھی جا رہا ہے وہ کسی دوسری برانچ سے بھی ڈیٹا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سسٹم یہ کیا ہے کہ جب وہ لاغن ہو جاتے ہیں تو ریسٹرڈ ہوتے ہوئے وہ شاپ کا ایڈریس لکھتے ہیں اب جیسے یہاں پر آتے ہیں اگر وہ کوئی بھی اکاؤنٹ کریڈ کرتا ہے اور یہاں پر آکے اگر کوئی اکاؤنٹ کریڈ اکاؤنٹ کرے گا تو یہاں پر ایڈریس لکھے گا یہ جو ایڈریس ہوگا جو یوزر نیم کے ساتھ ایڈریس لکھے گا یہ اپنی برانچ کے لکھے گا تو اب جیسے پانچ برانچوں میں جس کا ایڈریس لکھے گا تو یہی ایڈریس ڈیریکلی انوائس پہ اور بھاگی سمریز پہ یہی ایڈریس آ جائے گا یعنی وہ اگر ایک مسائل ہے پر ایڈریس لکھے گا جو کہ اس نے اپنے لگن کے ٹائم پہ اپنا ایڈریس لکھا ہوگا تو جو بھی لگن ہوگا اسے جو ایڈریس ہوگا وہ ایڈریس اسی کے ڈریکلی انوائس پہ اور اس کی سمریز پہ میں نے پاس کیا ہے اور تاکہ جو ہے وہ ہو جائے گا یہ بھی کچھ سیمپل طریقہ کو اتنا مشکل نہیں ہے اس میں آپ جو ہے وہ لگن کرتے ہو اسی اکاؤنٹ کے اندر آپ ایڈریس پاس کر دو اور جیسے وہ لگن ہوتا ہے وہاں سے سیشن چیک کرا لو اور سیشن میں اس کا ایڈریس لے گی اور پھر وہی ویلیو جو ہے وہ جو ہم دائرکل انوائس پہ پاس کر دیں گے وہی ویلیو ہم سمریز میں کرسل لپورٹ پہ پاس کر دیں گے تو آٹومیٹلی ہم وہاں سے جو ہے اس ویلیو سے ویلیو اٹھا لیں گے تو جو بھی اس کا ایڈریس ہوگا وہ ویلیو وہاں پہ آ جائے گی اس طریقے سے بڑا آسان طریقہ ہے اگر کرنا ہوا تو میں آپ مجھے کہیں گے تو میں پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دوں گا اس کو اور انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کرو گے تو آرام سے ہیس لی ہو جائے گا تو جیسے میرے اکاؤنٹ یہ بنا ہوا ہے یہ بسیلی جو ہے مسان چوک پہ جو ایمانی مین کی برانچ ہے اس کے لیے بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ بلا کہ آپ کو انیونٹری دکھاتا ہوں اب جیسے انیونٹری آپ کے پاس اس میں بنی بھی ہے انیونٹری کے اندر جیسے جو سٹراؤگن کے بعد موجود ہے اب اس میں بھی یہ کہ اگر جیسے کوئی بھی بہت سارے کیش کاؤنٹر کے بنے میں ہیں تو کیش کاؤنٹر کے اوپر جیسے ملٹیپل لوگ آ رہے ہیں اور ملٹیپل وہ سیل کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بٹن دے دیا ہے ریفرش کا تاکہ وہ جو ہے تاکہ اس کے ساب سے جو ہے وہ اپنا جو ہے جو ہے جنریٹو دے گا اگر ٹائم سیل کو میں خالی کرنا چاہوں تو کیلئر کپڑن دے دیا ہے تاکہ اگر اس میں پہلے سے کوئی کیوری ہوگی تو اس سے ریفرش کر دے گا اور ریفرش کرنے پر یہاں میں میں نے ایڈی پاس کر دیئے اس سے یہ ہوگا کہ جب دوسرے کیش کاؤنٹر پر اگر وہ کہہ رہے گا تو ریفرش کرے گا تو اس سے ایک ڈیفرنٹ ایڈی ملے گی اس سے ہر الگ الگ ایڈی اس کے اوپر جو ہے وہ سیل کرے گا پر اس سی طرح سے اگر اسی اپلیکیشن کے اندر سیل کر رہا ہے اور سیل کرتے ہوئے اگر ایک مثال ایک دوسرے کسٹمر آگیا اور وہ کہتا ہے میں رکو میں بھی ایک موبائل آل لے کر آ رہا ہوں یا ایک موبائل آل لینا چاہتا ہوں تو اس کو اگر وہ روکنا چاہتا ہے تو روک بھی دے گا اور اس کے پاس جب دوسری 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 وینڈو کھولے گا اور جب دوسری وینڈو کھول کے یہاں پہ آگیا اگر دوسری وینڈو پہ آکے اس نے اگر وہاں پہ ریفریش کا بٹن پرس کرے گا تو اس کو ایک ڈیفرنٹ آئیڈی مل جائے گی اس طرح سے یہ ہے کہ وہاں ہی آئیڈی بھی موجود وہی بھی پڑی رہے گی اور یہ بھی یہاں پڑی رہے گی تو یہاں پہ بھی جیسے ریفریش کا بٹن پرس کرے گا جو کہ وہاں پہ سیل نہیں ہوئی ہے تو تو اس کی ایک ایڈی جنیٹ ہو جائے گی اور اگر اس کو بھی جب وہ واپس آئے گا اور اس کے اوپر آکے اگر وہ ایک مسائل کرنا جاتا ہے تو اسی کی وہاں سے وہ کنٹینی ہو جائے گی تو یہ بھی اس کے اندر آپشن رکھا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ سیشن کو منیمائز کر سکتا ہے اور اسی کا سیشن دوبارہ کھل جائے گا اور اسی کو کنٹینی کر دے گا تو اسی کی اندوائس نکلے گی اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ چیزیں بھی اس کے اندر منیج کی ہوئی ہیں اچھا اب جیسے یہاں پر سیل کے لیے ہو جاتے ہیں یہاں پر جب آجاتے ہیں میں پھر آپ کو سٹوک دکھاتا ہوں سٹوک کی اگر وہ انٹری کرنا چاہے گا تو یہ دو میں نے رف آئیٹم انٹریز کیے ہوئے ہیں میں نے بارکورٹ اپنے ہاتھ سے ویسے لگ دیا ہے تو اگر یہاں پر آکے اگر کوئی بھی آئیٹم ایٹ کرنا چاہتا ہے اچھے اس میں چاندک چیزیں میں نے رکھی بھی آسانی کے لیے کہ اگر کمپنی وہ ون ٹائم ایٹ کر دے گا تو دوسری طواب جیسے کمپنی کا پہلا کریکٹر لکھے گا تو آٹومیٹلی اس کے پاس اوٹو کمٹیٹ کے ذریعے سے وہاں سے ڈیٹا بیس سے آجائے گا دوسری بات اگر آئیٹم نے مجھ سے کوئی انسٹ کیا ہے تو اس کو دوبارہ سے اس کے ریٹ بغیرہ یا کلر لکھنے کی یا اس کی پرشی پرائز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگر وہ چینج کر سکتا ہے کیونکہ جیسے میں نے یہاں پہ انٹری کی بھی ہے مجھے پتہ اس کے ریٹ سکتا ہے لیکن ایکس فائی جیسے میں نے کلکیا تو یہ جیٹا بیسے لے کر آیا اکس فائی وی ریٹ کو اب جیسے ایک چینج کر سکتا ہے اور اگر اس کی پرچیس پرائز جو ہے وہ سیل کا چینج کرنا چاہتا ہے سیل پرائز چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اگر وہ ہی ساہم ہے تو اس کو دوبارہ سارے انٹریس کرنے کی ضرورت نہیں بڑی کیوں اس کی سپیسیفیکشن مگرہ آٹو میڈلی ساری آ جائے گی اور اگر وہ چینج کرنا چاہے تو چینج کر سکتا ہے نئی پروڈک ایٹ کرنا چاہے نئی پروڈک ایٹ کر سکتا ہے تو میں نئی پروڈک ایٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے میں کوئی بھی پروڈک ایٹ کرتا ہوں میں نے کہا وہ پروڈکٹ کی جو 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 جنٹ پرائز ہے فور اگزیمبل وہ جو ہے وہ تھاری ٹو ہاؤزن کی اس کی جنٹ پرائز ہے اچھ دیکھیں قوانٹیٹی بای ڈی فول میں نے جو ہے اگر ایک ایک تو اس میں اینکلوڈ ہے اگر اینکلوڈ ہے تو ٹوٹال جی ایٹ ہے ایک مثل ہے اگر پانچ آئٹم ہے پانچ آئٹم پر اگر ایک جیسٹی جنٹ ہو رہی ہے تو وہ جیسے میں جیسٹی لوگ ہوا اور جیسے اس کے آئٹم بڑھتے جائیں گے تو آٹومیٹی اس کی جیسٹی بھی جو ہے وہ مینج ہو جائے گی ہے یہ میں آپ کو بات میں بتا جاتا ہوں جیسے میں ایمائی پر آجتے ہیں اب یہاں دیکھیں کونٹیٹس کی بیٹی فول 1 آ رہی ہے لیکن جیسے میں یہاں پر آکے ایمائی لکھوں گا جیسے میں ایمائی دیتا ہوں تو ایمائی آنے کے ساتھ ہی جیسے آگیا تو آٹومیٹلی 1 ہے اور جیسے میں دوسری ایمائی دوں گا تو مجھے کونٹیٹی چینج کرنے کے ساتھ ہی آٹومیٹلی چینج ہو جائے گی اب دیکھیں نمبر 2 2 ہو گئی اور اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ آیا تو اسی طرح نیچے ٹوٹل پرائز بھی چینج ہوتی جا رہی ہے اور جیسے میں آئیے میں دیتا جاؤں گا تو آٹومیٹلی جو ایمائی تین کر دیا تو کوئنٹیٹی بھی اس کی 3 ہو گئی اور ساتھ میں جو اس کی جو ٹوٹل پرائز ہے وہ بھی چینج ہو گئی اگر تین آئیٹم کے اوپر جیسٹی بھی اس کی الگ سے لگی بھی آگر جیسٹی انگلوڈ ہے تو پر تو زیر بھی رہے گا اگر ٹوٹل جیسٹی اگر اس نے فور ایسٹی اس میں پاس کی ہے فور ایسٹی دیئے جیسے یہاں بھی آیا جائے گا تو پر آئیٹم 600 روپر جیسٹی منیج ہو گئی پر آئیٹم جیسٹی منیج ہو گئی تو اس کی پرائز کے اندر اس کی پرائز ساریٹیو تھوزن سے چینج ہو گئی سکس ہنڈر ہو گئی اور اسی طریقے سے اس کو ملٹی پلائی کر دیئے کی تری کے ساتھ 97800 اس کی ٹوٹل اماؤنٹ بن گئی اور اگر جیسٹی زیرو ہو گئی تو زیرو جائے گی اگر مجھے اور پروڈکٹس تین ہی آئیٹم ہیں تو میں یہاں سے آکے کمپنی کے نام چینج کر دیتا ہوں جسے میں نے کہا کہ میسر ہے وہ سامسونگ ہے جب وہ میں نے ایڈ کیا وہ دیکھ آگی اور اگر سامسونگ کے اندر آکے میں سی فائد دیتا ہوں جو پہلے ایڈ نہیں ہے لیکن جب میں دوسری دوما جب سی فائد لکھوں گا تو آرٹومیٹل اس کے پرائیس کو دی لے کر آ جائے گا اور اس کی بھی جو ہے وہ جیسٹی وغیرہ آٹومیٹلی لے کر آجائے گا ہم چینج کرنا چاہے تو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر کلر جو ہے میں بلیک کر دیتا ہوں میں بلیک کلر ہے تھریٹو سکس اینٹو اس نے خود جنریٹ کے یہ ہم چین نہیں کر سکتے یہ آٹو جنریٹڈے اس کو اپ چین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہے وہاں سے جنریٹ ہو کے رائے ہے اس کی جیسٹ کے ساتھ اس کی جنریٹ پرائیس کیلکلیٹ ہو کے یہاں پہ جنریٹ ہوئی ہے تو یہ ہم نے رکھا ہے تاکہ سیگوٹی پر بس کے لیے کوئی یہاں پہ غلطی مسٹیک نہ کرتے اس کو کوئی چینج نہ کرتے ہیں حل پتہ سیل پرائیس وہ چینج کر سکتا ہے اگر 32368 کا ہے فورکزم اس نے کبھی 37000 کا بیچنا ہے تو جیسے ہمیں 37 308000 کا ہے 35% پروفٹ پرسند ہے پر آئیٹم جانے اس سے محلوب چل جائے گا کہ 35 355% کا پروفٹ پرسند ہے اگر وہ چاہے تو اس کو چینج کریں اس نے 38000 کا ہے اس کا پروفٹ پرسند 16.56% بان جائے گا ہول سل پرائیس ڈیفرینٹ ہوتی ہے جو دیتے ہیں اس کا ڈیفرینٹ ریپ وفرائیس ہے اب 38000 کا اس کی ریٹ ہو جائے گا لیکن ہلسلر کو دیتا ہے کیونکہ کم ریٹ ہوتا ہے 33000 کا میس کو ریٹ دیتا ہوں پھر یہاں پر آگے آپ کے پاس وینڈر ہے وہ کس سے لے رہا ہے یہ وینڈر جو میں نے جنریٹ کیا ہے یہ میں نے بیسکلی جو ہے وہ چارٹ آگاونٹ سے جنریٹ کیا ہے تو چارٹ آگا میں جو بھی جتے ہیں ہم نے وینڈر ڈالے ہوں گے وہ آپ کے پاس جہاں پر وینڈر آ جائیں گے اگر 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 ہلسلر سے بھی حاصل سے لیتا ہے تو ہلسلر کے اس نام پر آ جائیں گے یا کہ ہم نےی ٹھیک اگر اگر اس کو آگیا تو یہاں ایڈ کرنے کے لئے اما 제 بھی ہا سے دو اپشن رکھے ایک تو یہ کہ ہم چاڑوں میں جا کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک میں نے آسانی کے لئے جسے ہم یہاں پہ آتے ہیں اگر میں 5 میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو چارڑ آکر میجا کے وہاں بھیeon بھی سکار اینڈو ویڈر کو ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اسے ٹھی پہ آکے سب ٹائپ پہ آکے اور یہاں بھی میں ویڈر ایڈ کر سکتا ہوں دوسرا میں ایک آسانی کے لئے کام یہ کیا ہے کہ اگر یہ کسی کو مشکل لگتا لیکی اگر دیا ہے یہ ہے کسٹمر انفرمیشن کا آپ یہاں پہ میں نے کہا اگر آپ یہاں پہ سی ایڈ کر لو جیسے اپنے وینڈر ایڈ کرنا جاتا ہوں میں نے کہا ایک مثال ہے وینڈر وینڈر 2 کے نام سے میں اس کو ایڈ کرنا جاتا ہوں اور یہاں پر آگے اس کی میں اٹکاؤنٹ ٹائپ میں آگے اس کو وینڈر دیتا ہوں اب جیسے میں اس کو آگے وینڈر کی کٹیگری میں ڈال دیتا ہوں تو یہ پائی ڈیفولٹ بیک اینڈ پہ چارڈ آگا میں جا کے میں اس کے ساتھ کی ہڈ کرے گا وہ چارڈ میں جانے گا کہ بھی کیجئے ہڈ میں جانے گا کہ ایک ہڈا میں جائے گا ہوجود نے موجود ہے وہاں گlectric میں processor میں جائے گا پھر البابک وینڈر ایک دیکھئے اس کی رہا ہوں مچکر میں جا رہے گا پھر اندازل پھر منئب شار سے وہ یہاں danseft شارریخ جائے اور آگے دو آنے ہوئی 1% کی跌ار رہا ہے ایڈ پھر انپر اس کے صحرے ہوگا کہ وہ بھی step by step کرتے پہ پہنچے گا تو وہ بھی data اسی head of wallet table میں ہی جائے گا پھر جیسے میں یہاں پہ آگا اچھا picture دینا چاہے ہم اس کی picture بھی دے سکتے ہیں اور اس کو جیسے میں اس کو save کر دیتا ہوں تو میں نے اس کو save کر دیا تو یہ آپ کے پاس vendor 2 آپ کے پاس وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا جب یہ آپ نے sale کر رہے تھے تو یہاں پہ اگر آکے میں vendor پہ آتا ہوں double کے لئے کرتا ہوں تو مجھے vendor 2 یہاں مل جائے گا تو میں نے اب vendor 2 کی transaction zero سے start ہو رہی ہے کیونکہ تو میں نے vendor 2 کے اندر آکے جب کام کیا تھا تو وہاں پہ اس کی میں نے opening ڈالی تھی اب آپ کو دیکھا ہوگا کہ جب میں نے یہاں پہ add کیا تھا تو یہاں پہ میری opening میں نے جالی تھی جو کہ میں نے یہاں پہ zero rend دی تھی اس سے مطلب ہے اب zero سے کھاتا شروع ہوگا لیکن اگر میں application لگاتا ہوں کسی کام دے اس کی shop پہ اور اگر vendor سے پرانے کوئی بھی لیند دینے اب جیسے میں یہاں پر آجاتا ہوں میں کوئی اور لیتا ہوں اور میں یہاں پہ آکے ایک اور دے جاتا ہوں میں نے مثال ہے vendor 3 کا نام دے جتا ہوں اس کو میں اور اس کو میں vendor ہی assign کرتا ہوں اور یہاں پر آگر اگر اس کی opening میں پہلے سے لیندن کر کے ایک مثال ہے 5800 روئے اس کے بقائے ہیں جو ان کو company نے company نے اس کو دینے انہیں پلس میں تو دینے مائنس میں مائنس مائنس میں آج سے مطلب ہے کہ 5800 روئے اس کی اس کا لیندن ہے ہماری طرف تو 5800 سے opening ہی start ہوگی اگر میں یہ select کر دیتا ہوں چلی میں یہ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں vendor 3 دیتا ہوں اور میں اس کو save کر لیتا ہوں اور جب میں وہاں پر آکے اس کو جو sale کرتے ہوئے میں vendor 3 میں دیتا ہوں اگر تو اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور یہاں پر آکے میں اس کو vendor 3 دیتا ہوں تو اس سے یہاں تو کوئی فرق نہیں بڑے گا لیکن اب جو transaction ہوئی ہے وہ basically اس کی ہوئی ہے 97800 کی اور اچھا کہ اس میں discount option بھی رکھا ہوا ہے اگر for example 80000 کا discount ہوتا ہے تو یہ 97000 کی amount بن گئی اب اس میں سے وہ pay کتنا کر رہا ہے اب اس کو vendor 3 کو کتنی payment دی جارہی ہے for example payment دی جارہی ہے 40000 کی تو اس کے جو remaining 57000 رہ جائیں گے اس transaction پہ 97000 رہ جائے گے اور ہم نے پہلے کے amount ڈالی بھی ہے 580000 something تو اب جب میں 57000 اس کے remaining رہ جائے گی اور اس کو جب میں save کر لیتا ہوں add کر لیتا ہوں تو directly آپ کے پاس جو ہے voucher entry form کھلے گا watcher entry form کے اندر دیکھیں vendor کا نام بھی آ رہا ہے اور ساتھ میں اس کی جو price اس کو ہم دے رہے پیسے دے رہے وہ بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس payment کی type ہے کہ آپ payment اس کو کیسے کر رہے ہو آپ اس کو bank سے payment کر رہے ہو یا پھر اس کو cash میں payment کر رہے ہو نا تو اگر cash payment کر رہے ہو تو اس مطلب پہ pedicase payment ہو رہی ہے اور اگر میں bank سے payment کر رہا ہوں تو پہ یہاں پہ bank پھول جائیں گے اور bank ہم دے دیں گے کون سے bank سے payment کر رہے ہیں تو میں cash payment کر رہا ہوں تو یاد ہم نے cash payment لیں گے تو directly pedicase آئے گا اب دیکھیں میں transition کی تو pedicase کی اس وقت minus میں آ رہی ہے pedicase اس وقت 85,500 minus میں ہے جو اگر ہم بعد میں sale کریں گے تو اس وقت manage ہو جائے گا اور ایسا ہوتا نہیں ہے pedicase میں بیسا ہوتا وہ ہی سے نکلتا ہے بیسا لیکن جو بھی calculation ہو رہی کیونکہ میں تو rough interest کر رہا ہوں rough interest کر رہا ہوتا اس لئے جو ہے ڈیسا ہوتا ہے وہ calculation سے minus میری لے گی جیسا اس کا balance بتا رہا ہے کہ pedicase balance یہ ہے اب اگر میں اس کو sale کروں گے اور 85,000 سے اوپر پر sale کر دیتا ہوں تو balance اس کا آئیس آٹوپنڈی minus ہوتا جائے گا اور یہ کم ہوتے ہوتے ہو بھی جو ہے آگے plus میں چلا جائے گا تو اسی طریقے سے جو ہے جہاں پر آکے اگر میں نے customer دیا اور 40,000 پر کیا ہے اور 40,000 اگر میں اس کو save کر لیتا ہوں تو اس وطلب ہے cash payment پر 40,000 دے دیا ٹھیک ہے جو اچھا اب جب 40,000 اس کو دے دیا تو اب یہاں پر آکے میں اس کو close کر دیا تو یہ آئیٹم آپ کے پاس یہاں پر آکے save ہو گیا اور یہ آئیٹم آپ کے پاس یہاں پر stock میں آ چھکے میں جنرل لیجر آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں اسی وینڈر 3 کا جنرل لیجر دیکھنا جاتا ہوں تو میں آگے جنرل لیجر پر آتا ہوں اور جنرل لیجر پر آکے اگر ہم اس اس کو یہاں پر آکے وینڈر 3 کا جنرل لیجر دیکھنا جاتا ہوں تو ایک تو اس کی ڈے اپننگ آئے گی دیکھیں آج کی میں ڈیٹ رکھی بھی ہے یعنی پہلی فارس جنوری سے لے گیا آج تک کی ڈیٹ رکھی بھی ہے اور جب میں اس کو جنرل لیجر پر آس کرتا ہوں تو اس کی اپننگ آ رہی ہے دیکھو 5,800 اس کی اپننگ آ رہی جب ہم نے ڈالی تھی اس کا مطلب ہے اس ٹانزیکشن سے پہلے اپننگ آ رہی ہے اگر میں کل کے دن دیکھوں گا تو اس کا مطلب ہے کل کے دن کے آج جو کلوزنگ ہوگی کل کے آپننگ آ جائے گی اگر میں اس کا پرنٹ دیکھتا ہوں تو اس کے مزید ڈیٹ رکھی بھی ہے اس کے اوپر جو ٹرانزیکشن اس کے پاس جو ہے وہ ٹرانزیکشن آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گی اس کے مزید جو ہے وہ آپ کو کتنی پیمت آپ نے اس کو دی بھی ہے آپ جہاں پہ جیت کرسل ریپورٹ ہے فون ٹائم کرتا ٹائم لیتی ہے تو کرسل ریپورٹ پہ جو اس کا لیجر کھلے گا اس لیجر کے اندر اس کے آپنگ آ جائے گی اور جو باقی ٹرانزیکشن ہوگی وہ اس کے ساتھ پلس مہرس ہوگی 40,000 اس کو دیئے اب اس کا بیلنس 45,800 رہ گیا 45,800 بیلنس رہ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اب اس کو پیمٹ دیئے اس پیمٹ کے اندر ابھی جو اپنے پیمٹ کی تھی تو میں مجھے فگر جو اس کی پیمٹ رہ گیا تھی اس میں 5,800 پہ شامل ہوئے اور 40,000 مائنس ہوئے 97,000 کی اس کی ٹرانزیکشن تھی تو جب لیجر پہ آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس جو اس میندر کا خاتہ دیکھتا ہوں میندر کا کھاتہ دیکھتا ہوں مینڈر مینڈر میں جنمری سے اب تک لیا وہ صرف میں سیدہ دیکھتا ہوں ٹرانزیکشن کیسے ہو رہی ہے پھر اس کے بعد آج کی ٹرانزیکشن دیکھ لیں گے جنوری سے اب تک میں اس کے اپننگ بیلنس زیرو آ رہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر میں آج کی ڈیٹ ہوں گا تو اپننگ بیلنس زیرو نہیں ہوگا کل تک ہی اگر میں آج کی رہوں گا تو کل تک ہی جو کلوزنگ ہوگی وہ آج کی اپننگ آئے گی اس کے بعد تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہوئی کہ ایک صحیح بلکل صحیح کام کر رہا ہے لیکن میں لاسٹ میں کر آکے دیکھتا ہوں اس کے پاس تو میرے پاس تھاڈی ون ٹو انڈڈیٹ کا کریڈٹ ہوا ٹھیک ہے جی اور بلکل صحیح ہے اور یہاں پہ آکے ہمارے پاس فائیف تھاؤزنڈ وہ ڈیبٹ ہوا فائیف تھاؤزنڈ آپ کا ڈیبٹ ہو رہا ہے بلکل صحیح ہے یہ ڈیبٹ ہو رہا ہے فائیف تھاؤزنڈ اور اگر میں یہاں دیکھیں دونوں کی اگر آج کی ڈیٹ ڈالتا ہوں میں یہ دونوں ٹرانزیشن میں اگر آج کی ڈیٹ ڈال دیتا ہوں سیپٹیمبر کی میں آج ڈیٹ ڈال دیتا ہوں آج یہ چار طرح کی ڈیٹ ڈالتا ہوں تو اب جب میں یہاں پہ آکے جنریٹ کرتا ہوں اب دیکھیں آپ کے پاس کل تک کی کلوزنڈ تھی جو آج کی اپننگ آ رہی ہے یعنی کل تک کی جو کلوزنڈ تھی وہ آج کی اپننگ ہو گئی کیونکہ میں آج تک کا دیٹا دیکھنا چاہتا ہوں سیب آج کی تاریخ کا ہم دیٹا دیکھنا چاہتے تھے تو دولاک دولاک ترہ سی ازار پانچ سور پر اس کی کل تک کی جو ہے کلوزنڈ تھی جو آج کی اس کے اپننگ بن گئی فائیف تھاؤزنڈ یہ ڈیبٹ ہوا دولاک ترہ سی ازار میسے پانچ سی ایڈ کر دیئے دولاک اٹھ سی ازار پانچ سو اپنے اب اس کو دے چکے ہو اور تاری ون تھاؤزنڈ ٹو انڈرڈ اس کو مزید کریڈٹ ہو گیا تو اس کے پاس آپ کے پاس جنبے دولاک ستاون ہزار تین سو کا آپ کے پاس کا بیلنس ہو گیا جو اس نے آپ کو اپنے پیگ کیا ہوا ہے جیسے مطلب ہے اس کے پاس جو بیلنس کرنٹ آ رہا ہے وہ دولاک ستاون نظر تین سو روے گاہ رہا ہے تو یہ ٹرانزیکشن کر کے یہ آپ کے پاس جنبے ہو گیا اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ آکے پیٹی کش بھی دیکھتا ہوں اور پیٹی کش بھی اگر میں آج کا ہی دیکھتا ہوں تو پیٹی کش ہم آج کا دیکھتے ہیں تو پیٹی کش کے اندر بھی یہی ہوگا کہ آج سے پہلے کی جو کل تک کی جو کلوزنگ تھی وہ آج کی اپنی ہو گئی سوری مورس اپنی ہونے کے بعد یہ پیٹی کش دی گئی ہے اس طرح آپ کے پیٹی کش ہے وہ اس طرح اس پوزیشن میں موجود ہے کہ اگر میں وہاں سے دیکھتا ہوں تو یہ کل تک کی کلوزنگ تھی اور کل تک کی کلوزنگ آ رہی تھی ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو کی یعنی ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو اس کی پیٹی کش موجود تھا اور آج جو جا رہے ہیں تو جاتے پہ جو اس کی کلوزنگ ہے ہمارے پاس وہ ہے مائنس سے تھاری فور تاؤزن فائیونڈڈ کی یعنی اتنی پیمٹیں دی ایک دس لیکلا دس در پانچ سو روپے جب صبح شاپ کھولی تو دخل میں موجود تھے اور یہ پیمٹیں دینے کے بعد اس وقت آپ کے پاس جو ہے آپ کا ماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ جو ہے یہ جنیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح کے دقے ہم اس کو سیل کرتے ہیں اگر آپ اس پیر کے جو سیل کر رہا ہوں۔ موڈن millimeters , کش میں سیل کر رہا ہوں مچ کریں کہ کوئی بھی بارکوڈ لگا ہوں گا میں دیکھ میں بارکوڈ بھی رہا ہے کہ میں بنائے میں بارکوڈ بھی رکھا ہوں oy Bangladesh جو итоге göraлось کے پیس بھی آ رہا sync میں یہاں پڑھا کہ کوئی اور آئٹم بھی لیتا ہے جو کہ میں نے یہاں پہ بارک پر میں ایڈ کیا ہے اگر ایڈ کیا ہے تو آپ کے پاس آئے گا یہ جو ایڈ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس نہیں آئے گا یہ آئٹم ہے جو ایڈ کیا ہے دیکھیں آٹومیٹلی وہاں بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں جو ایڈ نہیں کیا ہے آپ کے پاس یہاں پہ یہاں پہ نہیں ہیں اب کیسے میں اس کا کیا میں چاہتا ہوں میں promises دیزئم جا سورس اگر ایکس-وافرن آتقدوم ہے اب کیسے میں ایکس-وافرن کامل کردی آتا ہوں اور جسے ہم وہ ہرے ہیں آپ کا پاس نا ہیچ ہے ج 찾아ف Dieses کی نہیں رائعه اور اور پہلے سے بنیز س وبالد breathe دمی میں نے اس کو سیل کیا ہے اچھے ایک سفائر کے پہلے سے یہ سیل نہیں ہے کچھ دمی سیلس میں نے کیے تھے جو کے بیچ میں ایسے ٹرانزیکشن رک گئی ہوگی تو وہ بیسکلی ہمارے پاس سٹاک میں سے منس نہیں ہوا بیکن پہ یہ ایک سٹاک چل رہا ہے ایک ریال سٹاک چل رہا ہے جو بھی آئیٹم سیل ہوتا جائے گا آپ کے پاس سٹاک میں سے منس ہو جائے گا اور جو رہ جائے گا آپ کے پاس ریال سٹاک کے اندر موجود رہے گا اگر اس میں سے اگر میں کوئی بھی آئیٹم کو ریٹن کرنا چاہتا ہوں تو اگر اس سے مجھے ایک مثال ہے یہ آئیٹم ریٹن کرنا ہے تو آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے اور سیلیک کر کے ڈیلیٹ آئیٹم پہ آگے تو آپ اس کو جو آپ کے پاس جہازے لسٹ آٹ جائے گا اگر میں اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ آئیٹم کر دیا یہ بھی آپ کے پاس ریموو ہو جائے گا جو بھی اگر میں ریموو کرنا چاہتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ آئٹم کر کے ریموو کروں گا تو آٹومیٹل یہ امانٹ آپ کی بھی کم ہوتی جائے گی اور اگر میں ساری ڈیل ختم کرنا چاہتا ہوں تو بھی ڈیلیٹ آل کریں گے تو یہ آپ کے بعد ساری ڈیلیٹ ہو جائے گی ایسے بازوں کو کسٹم آراتا ہے لیے بھی لیتا لیکن جب پیمنٹ کرنا ہے مطلب پیمنٹ نہیں دیتا اگر آپ نے پورا ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ ڈیلیٹ آل کر دو گے تو آپ کے بعد وہاں پہ آئٹم ڈیلیٹ ہو جائے گا پھر اسی طریقے سے ہم یہاں پر آجاتے ہیں ہمارے پاس وچر نیفوں میں پھر اب میں یہاں پہ آجاتا ہوں اگر میں اس کو پیمنٹ سیل کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ہم جو سیل کر رہے ہیں وہ اگر یہاں سے اگر میں ہول سیلر کو دے رہا ہوں تو آپ یہاں پہ آکے اگر پیمنٹ ٹائپ میں ہول سیل کرتے ہو تو ہول سیلر آپ کے پاس پر جائیں گے آپ یہاں پہ آکے جو بھی ہول سیلر ایڈ کرو گے دیکھو کہ ہول سیلر آگے ہول سیلر آ رہے ہیں باقی نہیں آ رہے ہیں اگر میں کوئی نیا ہول سیلر بھی لیتا ہوں اور جہاں پہ کسٹمر فارم پہ آکے ہم نیا ہول سیلر ایڈ کر لیتے ہیں اور میں نے کسی بھی نام سے ایڈ کر لی اور ہم نے نام رکھ دی ہم نے کہا őس اون کر دیتا ہوں اور اس کو میں ہولسیلر رکھتا ہوں اور اس کے آنے جو ٹرانزیکشن نے چلے میں zeroے رین دیتا ہوں اور اس کو میں سیو کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے بعد ہولسیلر آ گیا ہولسیلر ایڈ کر دیا اب اس ہولسیلر کے اوپر آگے میں کوئی بھی transition کرتے ہیں یہاں پہ آ کر ہم لوگ تو ہاں میں نے ہولسیلر سیلیک کیا اور ہلسلر جیسے میں یہاں پہ سلائے کروں گا تو ہلسلر کے لیسٹ آج ہے کہ آپ نے یہاں سے لے لیا ڈبلو ایس ون لے لیا جو کہ ابھی ہم نے بنایا ٹھیک ہے ڈبلو ایس ون آپ کو ہلسلر ہو گیا اب میں جیسے یہاں پہ ہلسلر کی پرائز ہے وہ ہے تھریٹو تھوڑن کی جیسے میں یہاں سے آگے کوئی بھی آئیٹم سیل کروں گا تو یہ آپ کو آٹومیٹلی ہلسل لے گا چاہے میں یہاں پہ بارکوٹ سے کرتا مجھے اس کا بارکوٹ نہیں پتا کہ کونسا تو انہیں بہت سارے بارکوٹ لگایا تھے اگر دیکھ لیتے ہیں اگر اس میں کوئی بارکوٹ ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا ادر ویس پہ جو ہے نئی ہے نئی ہے یہ بھی نہیں ہے بارکوٹ پتہ نہیں ہے کونسا لگایا تھے بہت سارے بارکوٹ پڑے گا یہ بارکوٹ پڑے گا ہے اب بارکوٹ میں لگایا تو بارکوٹ ہمارے پاس آگے تین ہوئے لگا ہے تین ہوئے ہو گیا تو یہ بارکوٹ ہم نے کیا اگر اس میں سے اگر مجھے کوئی چیز واپس کرنی ہے اب جیسے یہ آپ کا آئٹم ہے اگر میں اس کو سب کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو ڈیلیٹ پی کر لیتے ہیں اس کے اندر اور آئٹم آئیٹم ہمارے پاس ٹوئنی سیمیں ہے ٹوئنٹی ایٹم ہمارے پاس آئٹم آئیٹی آرہی ہے میں یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ آئٹم سارے ایک ہی آئیٹی تھی میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو کیا پوزیشن ہے میں نے آلسلہ ڈبلو ایس ون کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے بعد آئٹم یہاں پہ آگیا تھریٹی تہوزن کا ڈبلو ایس ون کو دے رہا ہوں اب جیسے یہاں پہ اس کی پرائز آ رہی ہے وہ تھریٹی تہوزن آ رہی ہے اس کو ہلسلہ پرائز ہے تبکہ آپ کے سیل پرائز تھریٹی تہوزن کی وہ نہیں آ رہے بلکہ ہلسلہ کی پرائز آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اسی لیجر پہ آکے ابھی جو ہم نے ہلسلہ کی پیمت ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو ہلسلہ کی پیمت بھی آ چکے ہم نے چیک بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں دونوں صرف سے آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے میرا بھی فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر میں یہاں پہ آکے دیکھ لیے تو ہلسلہ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہلسلہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل جو اس کی ٹرانزکشن ہے اس نے دیکھیں امونٹ ٹوزن نے ایک پی کی ٹوٹی ٹوزن سے ایک پی کر دی ہے اور اس کے بعد اب جو ٹوٹس ٹوزن سے پی کر دی ہے ٹوزن کا اس کا امونٹ تا ابھی بھی بیلنس اس کا ٹوزن کا ٹوزن کا رہا ہے ابھی بھی ٹوزن اس سے ہم مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسکل ہمارے پاس جو ہے اکاؤنٹ سیکشن ہے جس کے اندر آپ پیمت آ رہی ہے پیمت جا رہی ہے کیش میں آ رہی ہے بینک میں آ رہی ہے دونوں اس میں جنرٹ ہو رہا ہے سمریز ہمارے پر موجود ہے ہم سمریز میں دیکھ سکتے ہیں اچھا اسی طریقے سے اگر ہم کوئی بھی آئیٹم بیٹھتے ہیں اور اسٹالمنٹ پر بیٹھتے ہیں اگر آپ کوئی بھی آئیٹم بیٹھتے ہو اس کو آپ اسٹالمنٹ پر بیٹھتے ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جیسے اب یہ آئیٹم میں بیچ رہا ہے اسٹالمنٹ پر آپ نے سورس سلائک کیا اور سلائک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اسٹالمنٹ لوگے تو آٹومیٹلی آپ کے پاس اسٹالمنٹ کا فارم کل جائے گا federal دینے کی لیتے ہیں اس کی منہیں ایکسٹر نہیں لیتے ہیں لیکن پر بادائیں فیس لیتے ہیں اب FOREXAM میں عوال تو ٹو تھا 1900 پروس gegen فیس لے رہی تو ٱھئینٹی پائیو پوچ 짧 physically und جو ہم انہیں پروس ان دے پروس ا�들 فیس لے رہی اسم سے ڈاؤن پی ایمر جو ہیں اگر 한국 Rendipھے ٹین تھاؤزن ہے تو اگر وعدائی کا البعائی تاہین ٹین اوزرم گی پوچ لے رہی تو آپ راگئی میں بvas بچ رہی ہے ہوئے جو اس ٹال مٹکلے چھ megت پر بنائے وہ آپ کے پاس آئیں گے ابھی میں یہاں پہ آگے دو کسٹمر اور میں بنا لیتا ہوں اور یہاں سے بھی خیرہ ہم démczو tampoco اکسس ک RNA Workیاont mahogenuctر تو یہاں پر بھی آ جگا کسٹمر بھی ہم ایک کر سکتے گارنٹی بھی کر سکتے ہیں تو میں ایک نیا کسٹمر کرتا ہوں میں اس کا یہاں پہ نائیسی نمبر بھی دہتا ہوں اور یہاں پہ اس کو کوئی بھی پچر بھی دہیتے ہیں کسٹمر کے لیے husnے ہم نے پچھر رکھنا ضروری رکھا ہے ہم اسی بانے پچھر بھی دیتے ہیں لازمی ہے تا کہ پچھر ہم نے یہاں پہ نمبر سری رکھی ہے تو میں ونڈوز سے پچھر لے لیتا ہوں کوئی بھی ٹھیک ہم نے پچھر دے دی اور اس کا نام میں نے دیا ہم نے کا INS انسطالمنٹ ون ٹو پہلے ہے میں تری کر دیتا ہوں اس کو یہاں پہ آکے میں اس کی ٹائپ دیتے ہیں انسطالمنٹ یہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ چارڈ آو کون سے انٹری کر سکتے ہیں لیکن یہ پچھر دے نہیں ہے تو پہلتا آپ کو یہاں بھی آنا کیا چارڈ آو کون میں انہیں پچھر کو اپشن نہیں رکھا با ہے اس کو یہاں پہ آکے میں انسطالمنٹ سیلیک کر لیں گے اور اس کو سیف کر لیتا ہوں یہ آپ کے بعد سیف ہو گیا اور اسی طرح سے میں ایک اور انٹری کر لیتا ہوں ایک گارنٹیر کے لیے بھی اور میں اس کو بھی نائسی نمبر دیتا ہوں اس کو بھی ہم پچھر کوئی اور دیتا ہے اور یہاں پہ آ کر میں نے پچھر لے لی اور اس کو بھی میں جو ہے وہ اسٹولمنٹ بھی رکھوں گا اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں میں نے کہا گارنٹیر ہیں میں غارنٹی ٹو کر لیتا ہوں پہ پر اپ ایک ہم ایک ترینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ سیلز ملی بنائی ہے اور سیلز ملی کے اندر ہم نے یہاں پہ بانائی ہے کہ اگر میں یہاں پہ آک blog میں اگر سے خارک آ bleed tap اگر میں جنرophone مکس کچھ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے میں رہا سے مٹ جو دیکھنا مکس دیکھنا بھی ہے آپ کے دیکھیں پہ پہ ہنگ Brandsud from جو کچھ بھی اس کے اندر ہے سب کا ڈیٹا آپ کے پاس یہاں پر آئے گا سارے ڈیٹا یہاں پہ اس کے اندر شو ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہلسلر بھی آ رہے ہیں سب کچھ آ رہے ہیں اور سب کے اوپر جو ریمیننگ ہے وہ بھی آ رہے ہیں اور جو اس نے پیہ کی ہے وہ بھی آ رہے ہیں اور لاسٹ میں ایڈا اینڈ جو ہے وہ گرانڈ ٹوٹل بھی آ رہے ہیں جس نے نئے ٹوٹل بتا رہے ہیں کہ اب تک جو ٹرانزیکشن ہے گرانڈ ٹوٹل میں یہ آ رہی ہے اور ابھی بھی یہ اتنا ریمیننگ ہے اور اتنی جو ہے وہ سیل ہوئی اور اتنا آ چکا ہے بھی مٹ جو بھی آپ کے پاس آ رہی ہے اسی طرح سے اگر میں profit and loss کی سمبری دیکھنا جاتا ہوں تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر آجاتے ہیں ہم سیل سمبری پر آجاتے ہیں اور سیل سمبری پر آکے میں یہاں پر آکے اگر میں cash کی سمبری دیکھنا جاتا ہوں تو cash کی سمبری آئے گی کہ اگر میں cash پر کیا کچھ بیچا ان دو در ایکس کے اوپر تو ساری آپ کے پاس آ رہی ہے اگر میں last میں آنا چاہتا ہوں ہونے ہماری پاس سیل آرہیہ سیل سیل کاخیی طرح اور اسی طریقے سے میں کریٹ کی سیل دیکھنا جاتا ہوں تو کریڈٹ کی آپ کے پاس سیل بھی آ رہی ہے سٹوکی ویلیویشن دیکھنا جاتے ہیں کمپنی وائز سٹوکی ویلیویشن دیکھنا جاتے ہیں میں نے کہا میرے پاس جو ہے وہ سیمسنگ کے کتنے آئیٹم پڑے ہیں میں شو کر دو تو سیمسنگ کے آپ کے پاس آئیٹم آ جائیں گے اگر سیمسنگ کے آگے میں یہاں پہ آگے سیمسنگ کے اگر سی فائب دیکھنا جاتا ہوں تو سی فائب کے کتنے آئیٹم میں واب کے پاس آ جائیں گے اچھا اسی طریقے سے اگر میں نوکیا دیکھنا جاتا ہوں یا اگر میں یہاں پہ کمپنی نہیں دیتا ہوں میں صرف اور صرف یہاں سے ایکس وائف سیلیک کرتا ہوں تو اسے ایکس وائف کے جبنے آئیٹم میں وہ آپ کے پاس آجیں گے توٹر تین کوئنٹی پڑی ہوئی آپ کے پاس ایکس وائف کی اور اتنی اماؤنٹ کی پرچس پرائز ہے اور اس کے ریٹیل پرائز یہ ہمارے پاس ہے اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں اگر میں یہاں پہ جیسکس پلس دیکھنا جاتا ہوں تو جیسکس پلس کے آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا موجود نہیں ہے لیکن جیسکس پلس نے اٹھا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے پاس تھا پہلے سے موجود تھا جو پہلے سے وہ آپ کے پاس آجائے گا لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ جتنی پیس پڑی ہے وہ ہی شو کرے گا پھر ڈیوز آپ کے پاس آرہا ہے ڈیوز سمری آپ کے پاس آرہی ہے یہ بیسکلی اب جیسے ابھی تو میں نے ابھی کی ٹرانزیکشن کی ہے لیکن جتنے بھی آپ کے پاس ڈیوز ہوں گے جن کی آپ کی پاس اسٹالمنٹ سے اسٹالمنٹ والوں کے لیے نہ آل سیلرز کے لیے ڈیوز ہے کچھ بھی نہیں اسٹالمنٹ والوں کے لیے بنایئے کہ جتنے بھی ڈیوز ہوں گے اسٹالمنٹ کے جنہوں نے اس مند میں اسٹالمنٹ پہنی کی ہے ان کا ڈیٹا جہاں پر آجائے گا کوئی بھی ڈیٹا موجود نہیں آگر ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا آ جا گیا کہ ٹوٹل بیلنس کتنا ہے اماؤنٹ پہ کتنے کی ہے ریمیننگ بیلنس کی آ رہی ہے ان کا سب ڈیٹا آ جائے گا جنہوں نے ابھی تک اس مند میں اسٹالمنٹ پہنی کی ہے ڈیوز ڈیٹیلز کی سمبلی دیکھنا چاہتے ہیں تو کیوں ڈیٹیلز کی سمبلی بھی ہمارے پاس آئے گی ایسے جو ہمارے پاس اس کو ڈیٹا نہیں ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹیل میں سمبلی آئے گی وہ ہی ڈیٹا جو ہم نے وہاں آئے گا وہ وہاں پہ شورٹ میں آئے گا یہاں ڈیٹیلز میں آ جائے گا جس کے اندر اس کے گارانٹر کے نام اس کے فاظر نیم اس کا ایڈریس اور فون نمبر اس سب ڈیٹیل میں آ جائے گا تاکہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی انسٹالمنٹ نہیں آئی ہے پھر سب میسیج کرنا چاہتے ہیں تو میسیج پہ آ جائیں گے میسیج کے اندر بھی یہ دیکھ یہاں پہ سب ڈیٹا ان کا آ جائے گا جن کی انسٹالمنٹ ڈیوز ہیں اور ڈیوز آنے کے پاس یہاں پہ یوزر ایڈی پاسر لگیں گے میں نے اس طرح سے بنا دیا کہ ابھی تو ان کے پاس ٹیلی نور کی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ گیٹوے ہے کل کو گیٹوے چینج بھی کرتے ہیں تو سب یوزر ایڈی پاسر لگائیں گے یا کہ وہ کوئی پروسی سب یوزر ایڈی پاسر لگا کے سینڈ میسیج کریں گے تو ان سب کے پاس ایک انہوں نے فکس میسیج رکھا ہے بیک اینڈ پہ میں نے یہاں پہ ہارٹکورٹی ڈالا بھائے ان کو میسیج چلا جائے گا کہ آپ کے پاس آپ کی جو ہے انسٹالمنٹ ڈیوز ہیں تو یہاں پہ شو بھی شو ڈیفولٹر آپ کے پاس آ جائیں گے اگر کوئی ڈیفولٹر ہوگا تو آئے کب تک کوئی ڈیفولٹر نہیں ہے آج تک کی ڈیفورٹر نہیں ہے کوئی ڈیفولٹر ہوگا تو اس کے لئے آ جائے گا اور پی جیسے اس کو جیسے سینڈ میسیج آئی ڈیوز آئی ڈیوز آئی بس اپنے لگا کے تیلی نور کی جو بھی آپ کے ساتھ گیٹ وے اور جب جیسے سینڈ میسیج کریں گے تو آٹومیٹلی ان سب کے پاس میسیج بھی چلا جائے گا